موسیقی آداب منصف ٹوی کی خاص بلٹین سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ خوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیٹ لائنز پر تلنگانہ میں بارش کا سلسلہ جاری آئندہ پانچ دنوں تک مزید بارش کا امکان دریائے گوداوری پہلے خطرے کے نشان سے اوپر بہاری بارش کی وجہ سے ریاست کے تعلیمی اداروں کو کل تک تاتیل چیف منسٹر کی ہدایت پر محکمہ تعلیم نے جاری کی احکامات ریاست میں اخلیتوں کو حکومت نے سنائی خوشخبری بینک لنک کے بغیر مستخفرات کو ایک لاکھ روپیوں کی مالی مدد کا ہر اشراو نے کیا اعلان مرکزی وزیر کشن ریڈی کے بشمول بی جے پی قائدین کو پولیس نے لیا حراست میں ڈبل بیٹ روم مکانات کا معاینہ کرنے کی دیت ہی بی جے پی کی کون تلنگانہ کے کئی ازلاء اور حیدرباد میں مسلسل بارش ہو رہی ہے حیدرباد کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سرسلہ جاری ہے کئی مقامات پر بجلی کی فراہمی میں رکاوٹ کی باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے حیدرباد کی لنگمپلی ریلوے انڈرپاس کی نیچے بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے جس سے گاریوں کی عام و درفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ورنگل زلے کے پیدپلی گاؤں میں دیوار کے گرنے کی باعث ایک شخص کی موت واقع ہوئی بتایا جاتا ہے کہ وجہ نامی شخص اپنے مکان میں سو رہا تھا کہ بارش سے متاثرہ دیوار اس پر گر پڑی جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی اور تلنگانہ میں مزید پانچ دنوں تک مصدھار بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے وہ ریاست کے بیشتر ازلہ کی ریڈ الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے تلنگانہ میں گزشتہ دو دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے جبکہ محکم مصمیات نے آئندہ پانچ دنوں تک مزید بھاری بارش کی پیشنگوئی کی ہے جس کی پیشنیزر ریاست کے چیف سیکریٹری شانتی کماری نے آجالہ ستہی جائزہ اجلاس منقل کیا انہوں نے تمام متعلقہ اہدداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی تمام ازلہ کے کلیکٹرز کو بھی چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے تلنگانہ میں بھوئی مصدہار بارش کی وجہ اسے عام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے کئی اصلہ میں شدید بارش کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں اسی پس منظر میں ریاستی حکومت نے تعلیم اداروں کو دو دن کی تاتھیل کا اعلان کیا اطلاعات کے مطابق محکم تعلیم کی جانب سے مصدہار بارش کے بعد تازہ صورتحال کا وقتاً فوقتاً جائز آلی آ جا رہا ہے گزشتہ دو دنوں سے مسلسل بارش کے پس منظر میں علا حکام نے اس مسئلے کو وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی کی نوٹس ملایا جس کے بعد ریاستی حکومت نے جمعرات 20 ڈولائی اور جمعہ 21 ڈولائی کو تمام تعلیم اداروں میں تاتھیل کا اعلان کیا ہے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے ریاست میں تمام تعلیم اداروں کو دو دن کی تاتھیل کا اعلان کیا واضح ہے کہ اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ چاری ہے جس کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہو رہی ہے ریاست کے بشمول بدرہ چلم میں ہو رہی مسلسل بارش کی وجہ سے دریائے گوداوری کی ستیاب میں اضافہ ہو رہا ہے پہلے خطرے کے نشان 43 فٹ کے نشان کو عبور کر لیا گیا جس کے پیش نظر حکام نشیبی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں زلہ کلیکٹر پرینکہ علا مسلسل صورتحال پر نظر رکھی ہوئے ہیں اور متعلقہ وقتداروں سے رابطہ بنائے ہوئے ہیں عوام کی سہولت کے لئے کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں حکام نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی ناگہانے صورتحال میں کنٹرول روم سے رابطہ کریں شہر عدربات کی شہر لنگم پلی چندانگر میہاپور کنڈاپور گچی باولی ہائی ٹیک سٹی ورمد ہاپور بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے موٹر گاڑی پر جانے والے افراد کو شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لنگم پلی ریلوے سٹیشن انڈر پاس پل کے نیچے پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد رفت میں خلال پڑا جس کی وجہ سے لنگم پلی سے گچی باولی جانے والی گاڑیوں کا رخ مور دیا گیا ڈی ایچ ایم سی کا مانسون ٹیم اور ڈی ای آر ایف کی ٹیمیں پانی کی نکاسی میں مصروف ہیں وقرباد زلے میں ہونے والی بارش کی وجہ سے عام زندگی مفلوش ہو کر رہے گئی ہے زلے کے تانڈور پر گئی اور کوڑنگل اسمبلی حلقوں کے مختلف مقامات پر گزشتہ تین دنوں سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے آسوبہ سے مصدھار بارش ہو رہی ہے زلے کے مختلف ندیوں نالوں میں پانی کی سطح میں اصافہ ہے بارش کی وجہ سے زرے کھیتوں میں پانی کے جمع ہو جانے کی وجہ سے کپاس مکری ترکاری اور دیگر فصلوں کو نقصان پہنچا فصلوں سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے کسانوں میں مایوسی دیکھی جا رہی ہے ندیوں اور نالوں میں پانی کے تیز بہاو کی وجہ سے کئی مقامات پر حمل و نقل بھی متاثر ہوئی ندیوں کے پاس راستوں کو بند کر دیا گیا تو بعض مقامات پر پولیس کو بھی تینات کر دیا گیا ہے دوسری جانب زلے کے اہدداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کچھے مکانات میں نہ رہیں اور اپنی جانوں کو جوکھم میں ڈال کر ندیوں کو عبور نہ کریں اور کہیں پر بھی کوئی واقعہ پیش آئے تو فوری طور پر اس بات کی تلعہ زلے اہدداروں کو دیں ریاست میں بارش کا سلسلہ جاری ہے میدک نادرگاہ پروجیکٹ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے پچھلے تین دنوں سے ہونے والی بارش کی وجہ سے اوپری حصے سے پانی کے بہاو میں اضافہ ہوا ہے میدک ایریگیشن ڈی ای شیوان آگراجو نے کہا کہ منجیرہ ندی میں بارہ ہزار کیوزک پانی بہ رہا ہے نشیوی علاقوں کے عوام کو چوکس رہنے مشورہ دیا گیا جبکہ رکنے اسمبلی میدک پدما دیوندر ریڈی نے میدک کی مختلف کالونیس کا دورہ کرتے ہوئے بارش سے ہونے والے نقصانات کا جائز آلیا ڈرینیچ کی صفائی کروائی تاکہ بارش کے پانی کا آسانی کے ساتھ بہاو ہو سکے سواخی پیر منصفل چیئرمن کے علاوہ کانسلر سمیر دین اور دیگر بھی موجود تھے جنگاؤں میں گزشتہ تین دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جنگاؤں زلے کے مرکز اور آس پاس کے علاقوں میں مسلسل بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے جنگاؤں سیدھی پیٹ شاراو سولا میل کے خریب زیر تعمیر سرک بہ گئی ہے جس کی وجہ سے آمد رفت متاثر ہوئی ابراہیم پور آبیز زخیرے میں بھی پانی میں اضافہ ہوا ہے جبکہ زلہ کلیکٹر شیولنگیہ نے بارش کی وجہ سے حکام کو چوکس رہنے کی ہدایتی ہے تاکہ جانی اور مالی نقصان نہ ہو سکے کلیکٹر نے کہا کہ کلیکٹر آفیس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا عوام کسی بھی ناگہانے صورتحال پر سکس تری زیرو تری نائن ٹو ایٹ سیون ون ایٹ پر ربط پیدا کر سکتے ہیں پٹلم منڈل میں گزشتہ دو تین دنوں سے موسطہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے موسطہ دھار بارش کی وجہ سے ندی اور نالوں کی پانی کے سطح میں اضافہ ہو گیا ہے تمانگر گاؤں کے خریب آرزی طور پر بنائی گئی سرک منقاطہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پٹلم سنگا ریڈی اور نارائن کھیڑ کے درمیان عوام کا رابطہ منقاطہ ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے منڈل کے تمام علاقوں میں واقع طلابوں اور دیگر آبی زخائر کی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے ریاست کے وزیر فینانسٹی حریش راؤ نے ریاست کے اخلیتوں کو خوشخبری سنائی حریش راؤ نے کہا کہ ریاست کے مستقر غریب اخلیتوں کو ایک لاکھ روپیوں کی مالی مدد فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے ایسی آر کی ہدایت اخلیتوں کو ایک لاکھ روپیوں کی مالی مدد فراہم کرنی کی ہے حریش راؤ نے واضح کیا ہے کہ اسرسل میں ایک یا دو دن میں اصول و قواعد بھی جاری کر دیے جائیں گے محمود علی صاحب نے ایک ہفتے پہلے ہی سی ایم صاحب سے ملکے یہ ایسا سکیم ہمارا میناٹیز میں بھی بہت گریب لوگ ہیں بینک میں جگہے تو کانسٹ نہیں مل رہا ہمیں ایک لاکھ سیدھا سیدھا دینے کے سکیم ہونا بولکے محمود صاحب نے سی ایم صاحب سے پوچھے تھے جب وہی تا میں بھی سی ایم صاحب نے میرا طرف دیکھ کے بیکارز میں فائنانس منسٹر ہوں میرا طرف دیکھ کے حکم دے دیئے کی دو دن میں مجھے فائل ہونا چاہیے ہم میناٹیز کے لیے بھی ایک لاکھ روپیہ بگر بینک کانسٹ سیدھا سیدھا حکومت سے دینے والا ہے وہ ایک دو دن میں ایک دو دن میں جیوہ نکلنے والا ہے سی ایم صاحب نے آلڈی حکم دے چکے ہیں یہ کشکبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ایک ہفتے دس دن کے اندر سیدھا بگر بینک لون تلنگانا ٹریڈ پروموشن کارپوریشن کے چیئرمن کی حیثیت سے ایم بکشا پتی نے اہدے کا جائزہ حاصل کر لیا اس تقریب میں رکن قانون ساس کانسل قویتہ اور بی آر ایس پارٹی کے دیگر قائدین نے شرکت کی اس موقع پر قویتہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانا حکومت کی جانب سے عمل ملائی جانے والی پوریسیز کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے ریاست میں بھاری سرمایہ کاری کی اس سے تیس لاکھ نوجوانوں کو روزکار میلا اس موقع پر انہوں نے ایم بکشا پتی کو مبارک بات دی ہے ویدہ رجنی سائی چند نے اسٹیٹ ویر ہاؤزنگ کارپوریشن کی چیئر پرسن کے طور پر چارج سمحال لیا ریاست کے وزیر زیرات نیرنجن ریٹی ریتو بندھو سمیتی کے ریاستی صدر ایمیل سی پی راجشور ریڈی محکم زیرات کے سیکریٹری رگو رندن راؤ اس تقریب میں موجود تھے یہ تقریب ہیدرواد کے نام پر لی میں واقعی ایک گدام دفتر میں منقض ہوئی ریاستی وزیر اور ایمیل سی نے رجنی کو نیک خواہشات پیش کی جنہوں نے ویر ہاؤز کارپوریشن کے چیئر پرسن کا حدہ سنبھالا یاد رہے کہ ان کے شوہر سائی چند اس عہدے پر فائز تھے تاہم گزشتہ دنوں قلب حملے کی وجہ سے سائی چند کا انتقال ہوا جس کے بعد حکومت نے اس عہدے پر ان کی بیوہ ویدار رجنی سائی چند کا نامزد کیا تھا تلنگارہ بی جے پی کے قائدین نے باٹھا سنگارہ میں واقعی ڈبل بیٹروم مکانات کا جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا بی جے پی کے اس اعلان پر پولیس نے دہلی شمس آباد ائرپورٹ آوٹر رنگ روڈ مرکزی وزیر کشنڈڈی اور بی جے پی کے دیگر قائدین کو گرفتار کیا تلنگارہ بی جے پی کے قائدین نے باٹھا سنگارہ میں واقعی ڈبل بیٹروم مکانات کا جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا پولیس نے بی جے پی کے لیڈر وہ سابق لکون قانون ساس کانسل رام چندر راو کو گھر پر نظر بند کر دیا اور رام چندر راو نے تلنگارہ حکومت پر تنخیدیں کی بارثی جنتہ پاٹی نائکولنی یہ روز پولیس لیو حاؤر رس جیدے جنرکی سنگا نم لو اکھڑا آئی پوئین اٹو انڈیو کا ڈبل بیٹ روم لو کا کٹ ڈالنی میو سروشی سان زلے کامرڈی کی کوڑاپ گال پولیس نے جنگلاتی عراقے میں بے ہوشی کی حالت میں دستیاب نرسیمہ نامی ایک شخص کو اسپتال منتخل کیا جس کی حالت اب مستحقم بتائی گئی ایک چرواہے نے جنگل میں نرسیمہ کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ پولیس کو اور نرسیمہ کو علاج کے لیے اسپتال منتخل کیا گیا جبکہ نرسیمہ میں بارش میں بھی کر بے ہوش ہونے کی بات کہی گئی نرسیمہ کی بھائی نے کہا کہ ان کے بھائی کا بیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا اور گزشتہ دو دن سے وہ لا پتا تھے انہوں نے ان کے بھائی کو اسپتال منتخل کرتے ہوئے ان کے بھائی کی جان بچانے پر ایس آئی کونہ ریڈی اور پولیس کو اطلاع دینے پر چرواہے سے بھی اظہار تشکر کیا اور آخری میں ہیڈ لائنس پر ایک آرنس سر تلنگانہ میں بارش کا سرسلہ جاری آئندہ پانچ دنوں تک مزید بارش کا امکان دریائے گوداوری پہلے خطرے کے نشان سے اوپر بھاری بارش کی وجہ سے ریاست کے تعلیمی داروں کو کل تک تاتیل چیف منسٹر کی ہدایت پر محکم تعلیم نے جاری کیا احکامات ریاست میں اقلیتوں کو حکومت نے سنائی خوشخبری بینک لنگ کے بغیر مستخفرات کو ایک لاکھ روپیوں کی مالی مدد کا ہرش راؤ نے کیا ایران مرکزی وزیر کشن ڈیٹی کے بشمول بی جے پی قائدین کو پولیس نے لیا حراست میں ڈبل بی ٹروم مکانات کا معاینہ کرنے کی دید ہی بی جے پی نے کار اور اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹین سنہرے تلنگانہ کا یہی پر اختتام ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی